ماماب اپنے بچوں کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں اگر کسی بچے کی طویعت بگڑ جائے تو وہ اپنی پروپرٹی تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ساغر کے بندہ میں اس سے اولٹ نصارہ دیکھنے کو ملا جہاں ہنڈوریا گاؤں کا ایک پریوار گمبی روپ سے بیمار اپنی بچی کو شاسن پر شاسن کی مدد کے باوجود بھی علاج کے لیے نہیں بھیج رہا ہے ایسے میں پولیس کی بشیش کشور اکائی اور پولیستانہ بینیکہ کی پولیس کافی سمجھا بجا کر بچی کے ماتا پتہ کو حلاج کے لیے تیار کر کر لے کی گئی یہ چائل لائن کے پاس ایک کال آیا تھا کہ ایک کے گیارہ ماہوں کی بچی ہے جس کے نیچے کے جو پارٹس ہیں اس میں بہت جاری انفیکشن ہو گیا ہے وہ پورا حصہ گل گیا ہے اس کا تو چائل لائن کی ٹیم آکھ اس بچی کو لے گیا کہ ہسپیٹر ایڈمیٹ بھی کرا دیتی پر ماتا پتہ کی لاپرباہی کو دیکھتی ہے اسپتال سے بنا علاج کر آئے بچی کو اور چکچا پر رات میں ہی لے بھاگائے تب ہمیں اس کی سوچنا اسپتال سے ملی اور چائل لائن کی ٹیم اور بیسے کے سوڑے کائی اور کھانا شٹا بینائے کھا ہم سواج پھر اس بچی کو لے گاہوں آئے اور اس کے ماتا پتہ کیونکہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے ان کو بہت مسکل سے ہمیں سمجھایا اور منایا ہے اور بڑی مسکل کے بعد ہم اس بچی کو دوبارہ پھر ہسپتالائز کرنے لے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے ہمارے پاس کیس آیا تھا آنگانواری کارکرتہ کے دوارہ انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی ہے اور اس میں چھوٹا سا بچہ گیارہ مہنے کی بچی ہے اس کا بہت لوگ علاج نہیں کروا رہے ہیں کئی بار ہمارے دوارہ سمجھایا گیا لیکن نہیں آ رہے لے گے تو ہماری ٹیم نے یہاں کی وزیٹ کی اور ان کو سمجھایا اس دے کے بچے کو جیسے تیسے ہم لوگ بڑی مسکلوں کے ساتھ 108 میں ہسپٹال میں ایڈمیٹ کر آیا ہے ایڈمیٹ کر آنے کے بعد سارا علاج سارا کھرچہ جو پراشاسن اٹھا رہا تھا ہماری اورس اٹھایا جا رہا تھا لیکن ہمارے آگ جا کے جب ہم نے وہاں کا وزیٹ کیا ہسپٹال کا تو دیکھا کہ یہ لوگ وہاں سے گائب ہو گئے تو ان کو کال کر کے پتا کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو گھر آ گئے بینا بتایا بچی کو لے کے تو ہم لوگ کو اچھا نہیں لگا کہ ابھی بچی کا علاج ہوا بھی نہیں ہے گھاؤ بھری بھی نہیں ہے اس لئے پھر ہم لوگ نے یہاں کی جو ہماری SGPو ہے ویسے اس کے سور پولیس سکھائے ان کو انفارم کیا اور ان کے ساتھ ہم نے یہاں کا وزیٹ کیا ہے اور یہاں سے ہم پناہ ان کو لے کے جا رہا ہے ہسپٹال میں ایڈمیٹ کر آیا ہے